سوال ہے کیا مرنے کے بعد خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو ایک دوسرے گموں دیکھ سکتے ہیں یہ تو چھوٹا سوال ہے اس سے بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسما بن دعومیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی زوجہ متحرہ تھی انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا مرنے کے بعد غسل دینا اور چہرہ دیکھنا تو دور کے بعد غسل دیا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول سیدہ مطاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو ان کے عقل میں تھی جب وہ فوت ہوئی تو انہیں غسل علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تو یہ تو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب عائشہ کو دیکھا سردرد ہو رہا تھا تو آپ نے انہیں فرمایا اگر تو مر جائے تو میں تجھے غسل دوں گا اور تبہ کفن پہناؤں گا اور دفن کروں گا تو یہ روایات اور یہ جو عمل ہے صحابہ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ عقد میں ہیں اور پھر ابھی عدت میں ہیں عورت اگر جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے تو عدت میں ہے ابھی نکاح ان کا جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں فقہہ کے ختم وجود ہے مرنے کے بعد نکاح یہ درست نہیں یہ دلائل اس کے عاقس ہیں تو مرد اور عورت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں وفات کے بعد اور جہلیت کی تو انتہا یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر محرم کے علاوہ کوئی جنازے کو نہ اٹھائیں صرف محرم لوگ جنازے کو اٹھائیں چار بھائی کے جو پائے ہیں جس پہ جنازہ ہے اور سے لے کے جانا قبرتہ صرف محرم اٹھائیں یہ بھی جہالت ہے اور یہ درست نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی جب فوت ہوئی تو آپ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس رات نہیں گیا تو ایک صحابی تھے شاید ابو تلہا تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں گیا تو انہیں آپ نے اپنی بیٹی کی قبر میں اتارا کہ ان کو تفن کریں تو یہ کون سے محرم تھے تو یہ جو باتیں پھیلائی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ غیر محرم کے علاوہ چار بھائی کو نہیں اٹھا سکتا چہرہ نہیں دیکھ سکتا یہ درست نہیں ہے تو صحیح حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کو چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو غسل بھی دیکھ سکتے ہیں واللہ تعالی عالم اللہ تعالی ہمیں سنت کا متبع بنائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالی عالم